سبھی میں کبھی تم کی اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ میں دوستی ہونے لگتی ہے مصطفیٰ کو بھی شرجینہ پسند آنے لگتی ہے اور شرجینہ کو بھی مصطفیٰ کی کئی آدھیار پسند آنے لگتی ہے مصطفیٰ شرجینہ کی خاطر جواب کر لیتا ہے تو شرجینہ اس سے بہت امپریس ہونے لگتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اگر اس آدمی کو پشکیا جائے تو یہ بہت آگے جائے گا صرف ہی اپنے گھروہ باتوں کی بجا سے پیچھے رہ گیا جت میں آ کر اس نے اپنے آپ کو گما دیا لیکن شرجینہ سوچتی ہے کہ میں اس کو کامیاب انسان بڑھا وہ اس کو آہستہ آہستہ سمجھانے لگتی ہے اور مصطفیٰ بھی اس کی بات ماننے لگتا ہے جب شرجینہ اسے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے تو مصطفیٰ اور شرجینہ مل کر پیسے جمع کرنے لگتے ہیں اور ان کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں مصطفیٰ کو اس سے بھی اچھی جاب بل جاتی ہے اور وہ زیادہ پیسے کمانے لگتا ہے گھر والوں کو بھی پیسے دے کر اس کے بعد بھی ان کے پاس کافی زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں اور وہ جمع کرنے لگتے ہیں شرجینہ بہت خوش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ جسے سب لوگ نکمہ سمجھتے تھے وہ آسلسل شاب کرنے لگا ہے اور مسلسل کمانے لگا ہے وہ جب اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے تو وہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں میری بیٹی اتنی سمجھتار ہے کہ مصطفیٰ جیسے کو بھی اسی قابل بنا دیا شرجینہ کہتی ہے نہیں بابا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مصطفیٰ نکمہ نہیں ہے بس وہ سیریس نہیں تھا اب میں اس کو سمجھا رہی ہوں اور اس راستے پر لاؤ رہی ہوں کہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچے تو آپ جب وہ سنجیدہ ہوا ہے تو وہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہے سبھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے اس کے بابا اس کے ماما کی طرف دیکھتے ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ ابھی سے تم مصطفیٰ کی تعریفیں کرنے لگی ہو تو سبھی ہنس دیتے ہیں اور شرجینہ شرما جاتی ہے